بتاؤ بنارس کے لوگوں آپ نے دیکھا ہے اپنے سامنے جو آتنگواز سے لڑنا چاہتے ہیں وہ ایک جوان تیج بہدوری عادت سے نہیں مقابلہ کر پائے بتاؤ کیا مقابلہ کر پائے یہ جوان کچھ سوال لے کر کے پوچھنا چاہتا تھا اس جوان کے پاس کچھ سوال تھے بتاؤ آپ دال اچھی نہیں دے پا رہے ہو اور بنارس میں روڑی کھا رہے ہو یا روٹی نہیں دے پا رہے آپ ان کو بردی نہیں اچھی دے پا رہے ان کی مانگتی نہیں تو تھی کہ مجھے اچھے مل جائیں ہمیں جوتھے اچھے مل جائیں ہماری بردی اچھی مل جائیں ہمیں بلڈ ٹرین نہیں چاہیے ہمیں بلڈ ٹوک جیکل چاہیے بتاؤ یہ جواب نہیں دے پائے بتاؤ یہ سرکار سیول ایک جوان سے گھور آ گئی ہو کیا آتنگواد سے لڑے گی سرکار اس لئے ساتھیوں یہ بنارس کا چناؤ دیش دیکھے گا میں اس تیج کے مادھیم سے آدھرنیا بردان منطری جی سے سیدھے سیدھے طور پر چار سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر دی موڈی جی آپ میں ایک پرتیشت بھی انسانیت ہے اور راشتواد ہے تو میرے چیار سوال کا آپ جواب دیجئے اگر دی آپ میرے چیاروں سوالوں کا جواب دوگے تو میں یہاں سے راجنیتی چھوڑ کے چلا جاؤں گا موڈی جی دو ہزار سوڈا کے چناؤں میں آنے سے پہلے آپ کہتے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور جب جوان تیج بہادر نے آپ کا ساتھ دیا اور بی ایت سب کے اندر ہونے والے برشتہ سار کو دکھایا تو آپ نے کیا کیا ایک جوان کو برخاص کیا لیکن ان برشتہ ساری ادھکاریوں کے کوئی خلاب آپ نے کاروائی نہیں کیا اس سوال کا جواب ہے موڈی جی کے پاس کوئی آپ دن رات سینہ کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں ارسیننگ پلوں کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں اگر یادی آپ ارسیننگ پلوں کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں تو کیا آپ نے ارسیننگ پلوں کو سہید کا درجہ دیا آپ پہلے ارسیننگ پلوں کو سہید کا درجہ جیجئے آپ ہر جگہ سینہ کا نام لے کے ووٹ مانگتے ہیں ایک دن کوئی منتری بن جاتا ہے اسے آج ایون پینسن ہے لیکن یہ میرے ارسیننگ پل کے جتنے بھائی اور بہنیں کھڑی ہیں اٹھاون سال تک نوکری کرنے کے باوجود بھی آپ نے ان کو پینسن تک نہیں دیا ہم چودے آپ کو ووٹ موڈی جی سے میرے یہ سوال ہاں کر دی موڈی جی ایک بھی میرے سوال کا جواب دیں تو میں پورے بنارس کی جنتہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں راج نتی چھوڑ دوں گا اگر بھی موڈی جی ایک بھی سوال کا جواب دے دے ہم نے تو قسم کھائی ہے موڈی جی آپ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو تیئیس تاریخ کے بعد جب نئے پردھان منتری ہمارے مہاکڑ بندن کے آئیں گے تو ہم یہ سارے وعدے پورے کر کے دکھائیں گے آپ نے تو نہیں کیا جتنے بھی میرے اردسینک بلکہ بھائی ہیں ان کے پریوار بیٹھے ہیں جتنے بھی سینک بھائیوں کے پریوار ہیں ان سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ موڈی جی جو نہیں کیا وہ ہم کر کے دکھائیں گے موڈی جی آپ گیر پرکے سے میرا پرسہ نگسترور کرا سکتے ہو لیکن آپ کسی بھی حالات میں مجھے سنسط جانے سے نہیں روک سکتے اور میں جس دن سنسط جاؤں گا میرا پہلا سوال یہی ہوگا پلمامہ حملے کی جانت جس کے نام پہ آٹ بوپ مانگ رہے ہو اور پلمامہ حملے کے جو دوسی ہیں ان کو سب سے پہلے فانسی کی سجا یہ بنارس کی پہچان اور بنارس کے بارے میں دنیا جانتی ہے یہی لوگ جو دعویٰ کرتے تھے جھونٹا سپنا دکھاتے تھے کہ دیکھو دنیا کے لوگ ہمارا کتنا سممان کر رہے ہیں جب ہم جب فرانس کے پریزیڈنٹ آئے تھے جو دھگاٹن کیا تھا جو سب سے بڑا سولر پلان لگا ہے آپ کے مرجاپور میں یہی بھارٹی جنتہ پارٹی کے پردھان منتری جی اور فرانس کے رالپتی کو لے کر کے آئے تھے کبھی سوچو کس نے بنایا تھا وہ بتاؤ سماج بادیوں نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا اور دنیا کے دوسرے ایک راشپتی جی کو لائے تھے دلی میں میٹرو سے بیٹھا کر کے نویڈا تک لے کر کے گئے تھے وہ بتاؤ سپاہ و بسپاہ نے وہ میٹرو بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی بہت گلے ملے دنیا کے نجانے کتنے لوگوں سے اور جب پانچ سال پورے ہو گئے تو دنیا کے اخوار کیا لکھتے ہیں دنیا کے اخوار جو سب سے بڑے اخوار ہے وہ لکھتا ہے کہ اگر سرکار دوبارہ آ گئی تو بھارت سے لوگ تن ختم ہو جائے گا دوسرا اخوار لکھتا ہے جس نے کبھی تعریف کی سب کچھ نہیں کہا اور اگر اسی دنیا کی سب سے بڑی میگزین نے لکھا کہ یہ جو پردھان منتری ہیں یہ سماج کو باٹھ دیتے ہیں یہ سماج کو باٹھنے والے پردھان منتری ہیں تو کہتے ہیں کہ لکھنے والا پاکستانی ہے سوچو اگر دنیا جان گئی ہے کہ لوگ سندر ختم ہونے جا رہا ہے اور دنیا اگر یہ جان گئی ہے کہ پردھان منتری جی کا گجرات موڈل کوئی موڈل نہیں تھا وہ جانتیوں کو باٹھنے والا اور دھرم کے بیچ میں نفرت پھیلانے والا موڈل تھا تو پتاؤ بنارس کے لوگوں مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے ہمارے یہ نوجوان کسان تو مدد کریں گے لیکن ہم آپ کے مادیم سے ان پڑے لکھے لوگوں سے بھی نویزن کرنا چاہتے ہیں ان بیپاریوں سے بھی نویزن کرنا چاہتے ہیں جو جاگرو گھم سے زیادہ ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں چیزیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ بتاؤ دیش کا لوگتن خطرے میں ہے کہ نہیں ہے اور اگر لوگتن خطرے میں ہے تو چاوی آپ پر ہے آپ حساب کتاب کر سکتے ہو دیش میں جیتھار ہوگی ہم جیتیں گے سیٹیں زیادہ جیت رہے ہیں لیکن بنارس میں بھی سائیکل چلے یہی ہم آپ سے نویزن کرنے آئے ہیں اور ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں یہ کانگریس پارٹی جس نے آزادی کے بعد سے ابھی تک دھوکا دیا ہو گلت راستے پر دیش کو لے جانے کا کام کیا ہو آپ سوچ سمجھ کر کے کبھی تھنڈے دماغ سے سوچنا جو راستہ کانگریس کا ہے وہی بی جے پی کا ہے اور جو کانگریس ہے وہی بی جے پی ہے اور بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بی جے پی نہیں روکنی ہے ہمیں اپنی پارٹی بنانی ہے بتاؤ یہ چھناو لوگ سند بجانے کا ہے کہ اپنی پارٹی بنانے کا ہے اور اگر لوگ سند بچانے کا ہے تو ہم اپنے سب ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک بھی بوٹ بٹ رہے نہ پائے اور ایک بھی بوٹ گھٹ رہے نہ پائے انہی شبتوں کے ساتھ ہم ایک بار پھر اپنے سماجبادی پارٹی کی پرتیاسی شالنی آدف جی کے لئے آپ سے سہیوگو مدد مانگنے آئے ہیں بتاؤ مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ سماجبادی پینشن دینے والے لوگ ہیں بی جے پی کے لوگ ماتاں و بہنوں کا سممان نہیں کرتے ہیں کبھل دھوکہ دیتے ہیں اور پھر اگر تیج بہادر لڑے ہوتے تو بتاؤ کیا ہوتا اور اگر تیج بہادر نہیں لڑ پائے تو بتاؤ نوجوانوں آپ تیج بہادر بنوگے کہ نہیں بنوگے اگر تیج بہادر بن سکتے ہو تو سائیکل چلے گی کوئی دکھائی نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے کوئی وعدہ نہیں پورا کیا ہے انہی شبدوں کے ساتھ ہم آپ سب سے نیویدن کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ شالنی آدف جی کی مدد کر رہے ہیں اور دوسرے ہمارے پرتیاسی ڈاکٹر سنجد چوہان لڑ رہے ہیں ان کا بھی سہو کرنا مدد کرنا دونوں کے دونوں سائیکل چناشن پر لڑ رہے ہیں اور یہ گڑ بندن آنے والے سمیں میں دیش کو نئی دشا میں لینے کر کے جا رہا ہے یہ بی جے پی کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نیا بھارت بنانا چاہتے ہیں ہم ان بی جے پی کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ گڑ بندن دیش کو نیا پردھان منتری دینے جا رہا ہے اور نئے پردھان منتری کے ساتھ ساتھ نیا بھارت بنانے کا کام یہ گڑ بندن کرے گا آپ سب کا بہت بہت دھنیواز بہت بہت آباد پکٹ کرتا ہوں